کوششن مبر تری فرس پارٹ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کوششن کی سٹیٹمنٹ کیا ہے فائنڈ دا ویلیو آف کے یعنی کہ آپ کو کے کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے کہ کے کی ویلیو کیا ہوگی فار ویٹ ویچ دا فالوینگ ایکسپریشن مل بکام آپ پرفیکٹ سکیر جس سے یہ جو ایکسپریشن آپ کو دی گئی ہے یہ ایک پرفیکٹ سکیر بن جائے تو وہ ویلیو آپ نے کے کی فائنڈ کرنی ہے جس سے یہ جو ایکسپریشن آپ کو دی گئی ہے وہ پرفیکٹ سکیر بن جائے تو جو ایکسپریشن ہمیں دی گئی ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے فور ایکس فور مائنس پرفیکٹ سکیر والے جو سکیر روٹ فائنڈ کرنے والے دوین میتھڈ سے کوسٹنز تھے وہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو ڈوین میتھڈ سے ہم نے کیے تھے اس میں جو ہمارے پاس ریمینڈر آتا تھا وہ زیرو آتا تھا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ریمینڈر ہمارے پاس کیا آئے گا اس کو ہم زیرو کے ایکول پوٹ کر دیں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پرفیکٹ سکیر بنانا ہے آپ نے اس کو تو پرفیکٹ سکیر تب ہوگا جب ریمینڈر زیرو ہوگا تو اگر زیرو نہیں آ رہا ہوگا تو جو بھی انڈ پہ ہمارے پاس ایکسپریشن بن رہی ہوگی اس کو ہم زیرو کے ایکول پوٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے فور ایکس پاور فور مانس ٹویل ایکس کیو پلس تھرٹی سیون ایکس کیر مانس فورٹی ٹو ایکس پلس کے تو اس کو ریمائنڈ کریں اس کوسچن کو ہم یہ کرتے تھے ہم یہ دیکھتے تھے کہ کون سا ایسا نمبر ہوگا جس کو اسی نمبر سے ملٹیپلائے کریں تو فور آجائے ٹھیک ہے تو وہ ٹو ہوگا ٹو کو اگر ہم ٹو سے ملٹیپلائے کریں تو فور ہوگا اب ہم نے ٹو تو لکھ دیا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکس کے ساتھ ہمارے پاس جو پاور ہے وہ فور ہے تو مطلب یہاں پہ آپ کے پاس ایکس کیر ہونا چاہیے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایکس کیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے ٹو کو ٹو سے آپ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا فور اور ایکس کیر جب ایکس کیر سے ملٹیپلیا ہوگا تو ایکس پاور فور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ڈوین میں سبٹریکشن ہوتی ہے تو اس میں سبٹریکشن میں الجبرا میں سائن چینج ہوتے ہیں یہ کینسل ہو جائے گا ہمارے پاس فور مائنس فور زیرو ہو جائے گا اب آپ ایسے کریں کہ یہاں سے جو ریمیننگ ایکسپریشن ہے وہ آپ نیچے اتار لیں پلس تھرٹی سیون ایکس کیر پلس تھرٹی سیون ایکس کیر پھلال یہی کافی ہے اسی سے ہم سالو کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم ٹو ایکس کیر کو یہاں پہ جو بھی ہم نیو نمبر لیں گے اس کو جب ہم نیچے لے کے آئیں گے تو اس کو ہمیں ٹو سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو جب اس کو ہم ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا فور ایکس کیر ٹھیک ہے ٹو ٹوزہ فور اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فور کو ہم کس نمبر سے ملٹیپلائے کریں تو مانس ٹویل گا فور کو کس سے ملٹیپلائے کریں تو مانس ٹویل گا آپ بتائیں گے مجھے مانس ٹری مانس ٹری سے تو یہ فور ایکس کیر کو ہم ملٹیپلائے کریں گے مانس ٹری سے اور اس کے ساتھ ہم ایکس بھی لگا دیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی ہم مائنس 3 لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم x بھی لگا دیں گے تو مائنس انٹو پلس یہ ہو جائے گا مائنس 4 3s are 12 x x2 سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x3 مائنس انٹو مائنس یہ ہو جائے گا پلس اور 3 3 سے ملٹیپلیہ ہوگا تو 9 x x سے ملٹیپلیہ ہوگا تو x2 ہو جائے گا اب اس میں اگین ہم سائن چینج کر لیں گے یہاں پہ مائنس ہے تو پلس ہوگا یہاں پہ پلس ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس ٹھیک ہے ابھی جو نیو ایکسپریشن ہے ہمارے پاس جو نیو نمبر ہے یہاں پہ 4 x کے ہر ہم ایسی لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہم اس کو 2 سے ملٹیپلیہ کر چکے تھے 3 x کو جب آپ کو نیچے لانا ہے تو اس کو آپ نے 2 سے ملٹیپلیہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 6 x اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا بچے گا 12 مائنس 12 یہ 0 ہو جائے گا 37 کو جب آپ 9 سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 28 x کے اور جو ریمیننگ ایکسپریشن ہے اس کو آپ نیچے اتار لیں جو کچھ اس طریقے سے ہے منس 42 x پلس k منس 42 x پلس k ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 4 کو ہم کس سے ملٹیپلیہ کریں کون سا ایسا نمبر ہے کہ 28 آج ہے تو 4 کو اگر ہم 7 سے ملٹیپلیہ کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم 7 لگائیں گے اور یہاں پہ بھی ہم پلس 7 لگائیں گے کیونکہ پلس 28 چاہیے ہمیں تو 7 کو جب ہم 4 سے ملٹیپلیہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 28 x کے پلس انٹو مائنس مائنس 4 7 7 6 42 ہو جائے گا 42 x اور 7 جب 7 سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 49 7 7 سے ملٹیپلیہ ہوگا کیا ہوگا 49 اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ سائن چینج کرنے ہیں تو سائن کس طریقے سے چینج ہوں گے دیکھیں ذرا 28 x کے 28 x کے سے کینسل ہو جائے گا 42 x 42 سے کینسل ہو جائے گا 42 x 42 0 ہوتا ہے تو ریمیننگ جو ہمارے پاس یہاں پہ ریمینڈر بچے گا وہ ہوگا k-49 اب یہ k-49 کہاں سے آیا ہے اگر آپ اس میں تھرڈ ٹرم کو دیکھیں گے لاشٹ ایکسپریشن میں تو ہمارے پاس یہ k ہے اور یہ مائنس کا سائن ہے تو k کو جب ہم 49 سے مائنس کریں گے چونکہ ہم اسے مائنس نہیں کر سکتے تو ہم لکھ دیں گے k-49 اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریمینڈر ہے پرفیکٹ سکیر میں وہ زیرو ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ زیرو نہیں آرہا تو ہم اس کو k-49 کو سپوس کر لیں گے کہ یہ کس کے ایکول ہے یہ زیرو کے ایکول ہے کیونکہ اس کا پرفیکٹ سکیر کا ریمینڈر زیرو ہوتا ہے تو جب ہم نے اس کو k-49 کو زیرو کے ایکول سپوس کر لیا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 49 کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لے جائیں تو جب رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لے کے جائیں گے تو یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جا کے پلس ہو جائے گا تو K کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 49 ہوگی تو یہ اس کا انصر ہوگا اگر اس میں کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں ادر وائز ہم آگے چلیں گے نو سار یہ کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوسٹن نمبر 4 کا فرس پارٹ کوسٹن نمبر 4 کا فرس پارٹ آپ کے اس لبس میں شامل ہے کوسٹن نمبر 4 تو پہلے ہم کوسٹن کو دیکھ لیتے ہیں کہ کوسٹن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا پوچھا جا رہا ہے کوسٹن میں تو کوسٹن ہے فائنڈ کی ویلیو آف L&M اس میں آپ کو L کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے کہ L کی ویلیو کیا ہوگی اور M کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے کہ M کی ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو اس میں دو ویلیوز فائنڈ کرنی ہے L اور M یہ ویلیوز ہم فائنڈ کریں گے فائنڈ دی ویلیو آف L&M فار ویشت اف فالونگ ایکسپریشن ویل بکام اپ پرفیکٹ سکیر جس سے یہ والی ایکسپریشن جو ہے وہ پرفیکٹ سکیر بن جائے تو اگین وہاں پہ ہمارے پاس جو ویلیو تھی وہ صرف ہمیں فائنڈ کرنی تھی K کی پریویس کوسچن میں یہاں پہ ہمارے پاس جو ویریبلز ہیں جس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے وہ دو ہے ایک L ہے اور ایک M ہے تو ایکسپریشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسپریشن کیا ہے تو ایکسپریشن کچھ اس طریقے سے ہے جو دی گئی ہے ایکس پاور فور پلس فور ایکس کیوب پور ایکس کیوب پلس سکسین ایکس کیر سکسین ایکس کیر مانس L ایکس پلس M اگین آپ نے یہ بات مانس میں رکھنی ہے کہ جب کسی ایکسپریشن کوئی بھی ایکسپریشن جو ہے وہ پرفیکٹ سکیر ہوتی ہے تو اس کا ریمینڈر زیرو ہونا چاہیے اگر زیرو نہیں ہوگا تو جو بھی ہمارے پاس اینڈ پر ایکسپریشن بچے گی اسے ہم زیرو کے ایکول سپوس کر لیں گے تو اب آپ میں سے مجھے ایک سٹوڈنٹ کوئی بتائے گا ایکس فور ہمیں ایک ایسا نمبر چاہیے جسے ہم اسی نمبر سے ملٹیپلائے کریں تو ایکس پاور فور آج ہے ایکس ٹو ایکس کیر ایکس کیر کو اگر ہم ایکس کیر سے ملٹیپلائے کریں گے یعنی کہ ایکس کیر کو اگر ہم ایکس کیر سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایکس پاور فور ٹھیک ہے تو اس میں چونکہ سائن چینج ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم پلس مائنس یہ پلس کا سائن تھا مائنس لگائیں گے یہ اس سے کینسل ہو جائے گا اب ایکس کیر کو جب آپ نیچے لے کے آئیں گے تو یہ 2 سے ملٹیپلائی ہوگا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 ایکس کیر ٹھیک ہے ابھی آپ ایسے کریں کہ یہ جو 4 ایکس کیوب ہے اس کو آپ نیچے اتار لیں 4 ایکس کیوب پلس 16 ایکس کیر اس کو ہم نے کرنا ہے ملٹیپلائی 4 ایکس کیوب پلس 16 ایکس کیر اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 2 کو ہم کس سے ملٹیپلائی کریں تو 4 ہوگا 2 کو اگر ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 4 ہوگا اور یہاں پہ چونکہ x پاور 3 ہے یہاں پہ چونکہ x کا سکیر ہے تو ہمیں ایک ایکس جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانا پڑے گا تب یہ 4x کیوب بنے گا 2x کو جب آپ 2x کیر سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا 4x کیوب اور 2 کو جب آپ 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس 4x اور سائن جو ہیں اس میں وہ چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے سائن چینج ہوں گے 4x کیوب سے کینسل ہو جائے گا 16-4 تو 16-4 جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا یہاں پہ 12x کیر یہ x کیر ہوگا کیونکہ 2x جب 2x سے ملٹیپلائے ہوگا تو 4x کیر ہوگا 16-4 یہ آئے گا ہمارے پاس 12x کیر اور اس کے ساتھ آپ جو آپ کے پاس یہاں پہ ہے یہ پلس lx تھے پلس lx اور پلس m اس کو آپ نیچے اتار لیں lx اور m یہ آجے گا ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی جو ہمارے پاس نیو نمبر ہم نے لیا تھا وہ 2x تھا اس کو جب ہم نیچے اتاریں گے تو نیچے اتارنے سے پہلے اسے 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 4x ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس 12x کیر کیسے آئے گا 2 کو ہم کس سے ملٹیپلائے کریں تو 12 ہوگا تو 2 کو اگر ہم 6 سے ملٹیپلائے کر دیں تو وہ ہوگا 12 ٹھیک ہے تو 6 ہم دونوں جگہ پہ لگائیں گے 6 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہو جائے گا 6 2 12 x کیر اس کے بعد 6 جب 4 سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہوگا ہمارے پاس پلس 24x پلس 24x پلس 24x پھر 6 جب 6 سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہوگا ہمارے پاس 36 ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا اس میں سائن چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 12x کیر جو ہے وہ 12x کیر سے کینسل ہو جائے گا باقی ہمارے پاس جو بچے گا وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں چونکہ lx جو ہے وہ مائنس نہیں ہو سکتا 24x سے تو اس کو آپ یہاں پہ لکھ لیں 24x lx مائنس 24x پلس پلس کہاں سے لیے ہم نے یہ والا پلس m مائنس 36 m مائنس 36 اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے آپ کامن لے لیں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو x کامن آ سکتا ہے x کو ہم کامن لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ l مائنس 24 ہوگا ٹھیک ہے اور بریکٹ کلوس کرے یہاں پہ x کامن آ گیا پلس m مائنس 36 m مائنس 36 اب جون کے ریمینڈر جو ہے وہ 0 کے ایکول ہوتا ہے پرفیکٹ سکیئر کا تو ہم اس طرح کریں گے ہم اس پوری ایکسپریشن کو 0 کے ایکول پوٹ نہیں کریں گے الگ الگ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اس کو کہ آپ اس کو کس طریقے سے سولف کریں گے یہ ہے ہمارے پاس l مائنس 24 تو l مائنس 24 کو آپ الگ سے 0 کے ایکول پوٹ کرنے ٹھیک ہے اور m مائنس 36 کو آپ الگ سے 0 کے ایکول پوٹ کرنے ریزن یہ ہے کہ جو پرفیکٹ سکیئر ایکسپریشن ہوتی ہے اس کا ریمینڈر 0 کے ایکول ہوتا ہے تو یہ 0 نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے خود سے اس کو 0 کے ایکول پوٹ کر دیا ابھی 24 جو ہے وہ جب رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جا کے پلس ہو جائے گا l کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی 24 اور مائنس 36 اس ایکول ٹو 0 ہے تو m 36 جب رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جا کے یہ پلس ہو جائے گا تو m کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگی 36 تو m کی ویلیو 36 اور l کی ویلیو کوشن کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ آپ l کی ویلیو فائنڈ کریں اور m کی ویلیو فائنڈ کریں اگر یہ ایکسپریشن جو ہے وہ پرفیکٹ سکیئر ہو یا جس سے یہ ایکسپریشن جو ہے وہ پرفیکٹ سکیئر بن جائے تو اس طریقے سے آپ نے جو یہ والے کوشنز ہیں وہ کرنے ہیں 6.3 جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر اس کوشن میں آپ کو کوئی پوائنڈ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں ادروائز ہم آگے چلیں گے نو سر نو سر یہ کلیر ہو گیا سائز ہے ریویو ایکسرسائز میں آپ کے دو کوشنز ہیں ایک کوشن نمبر ون ہے اور ایک کوشن نمبر ایٹ ہے کوشن نمبر ون جو ہے وہ ایم سی کیوز پہ مشتمل ہے وہ آپ خود سے کریں گے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا کوئی پوائنڈ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو میرے سے پوچھ لیں گے کوشن نمبر ایٹ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ تھوڑا لیندھی کوشن ہے اور اس میں ہم نے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے ڈوی این میتھڈ سے اور وہ اوور والا کوشن ہے اوور والا ایک کوشن میں نے آپ کے لئے چھوڑا تھا ایکسرسائز میں اس لئے یہ ہم کر لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اوور میں کوشن ہوگا تو اس کو آپ کس طریقے سے سالف کریں گے تو یہ فور ایکس کیر ڈیوائیڈ بائی وائی سکیر پلس ٹوئنٹی ایکس وائی یہ کوشن نمبر ایٹ ہے رویو ایکسرسائز کا ٹوئنٹی ایکس وائی آ سوری ٹوئنٹی ایکس ہے اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس وائی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس تھرٹین ہے تھرٹین کے بعد جو اینہ ہمارے پاس ہے مائنس مائنس تھرٹی وائی دیوائیڈ بائی ایکس پلس نائن وائی سکیر نائن وائی سکیر دیوائیڈ بائی ایکس سکیر ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے فرس ٹرم کو دیکھنا ہے پہلے نمبر کو دیکھنا ہے اس ایکسپریشن میں کہ ہم کون سا ایسا نمبر ہوگا جسے اسی سے ملٹیپلائے کریں تو ٹو ایکس فور ایکس سکیر اوور وائی سکیر آج ہے تو وہ جو نمبر ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس ٹو ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی اسی طرح یہاں پہ بھی آپ لیں گے ٹو ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی ٹھیک ہے تو جب آپ ٹو ایکس کو ٹو ایکس سے اور وائی کو وائی سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا ٹو ٹو ایکس جب ایکس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہو جائے گا ایکس سکیر اور وائی جب وائی سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ہو جائے گا وائی سکیر تو یہاں پہ سائن جو ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے سائن چینج ہوں گے یہ اس سے کینسل ہو جائے گا فور ایکس سکیر وائی سکیر یہ اس سے کینسل ہو جائے گا ابھی آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کے پاس نیکس ٹو نمبر ہیں ان کو نیچے اتار لیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں ٹوینٹی ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی پلس تھرٹین اس کو ہم نے نیچے اتار لیا اپنے پاس یہ جو نمبر ہے اس کو جب آپ نیچے لے کے آئیں گے تو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے جس طرح ہم پریویس کوسٹنز میں کرتے رہے ہیں تو ٹو جب ٹو سے ملٹیپلائے ہوگا تو فور ہو جائے گا ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فور کو ہم کس نمبر سے ملٹیپلائے کریں تو ٹوینٹی ہوگا ٹھیک ہے تو فور کو اگر ہم فائف سے ملٹیپلائے کر دیں مطلب یہاں پہ بھی ہم فائف لگا دیں اور یہاں پہ بھی ہم فائف لگا دیں تو فائف فوزہ ٹوینٹی ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی اور فائف کو جب ہم فائف سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 25 ٹھیک ہے اب چونکہ اڈوین میں جو ہے سبٹرکشن ہوتی ہے تو سائن چینج ہو جائیں گے یہ اس سے کینسل ہو جائے گا 13 کو جب آپ 25 سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا مائنس 12 اور ریمیننگ جو آپ کے پاس ایکسپریشن میں دو ٹرمز ہیں ان کو آپ نیچے اتار لیں 30Y divided by X ہے اور دوسری ٹرم جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہے پلس 9 Y square divided by X square یہ والی ٹرمز لاسٹ والی دونوں ٹرمز میں نے نیچے اتار لیں ابھی 4X divided by Y جو ہے اس کو آپ as it is لکھنے اور 5 کو جب آپ 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہو جائے گا 10 5 to the 10 اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 4 کو ہم ایسا کون سا نمبر ہے جس سے ملٹیپلائے کریں تو 12 ہو جائے اور مائنس 12 ہو جائے تو یہاں پہ مائنس ایک تو مائنس 3 آئے گا اور یہاں پہ بھی مائنس 3 آئے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ مائنس 3 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ مائنس 12 ایکس آور وائے بچے گا جبکہ 12 کے ساتھ ایکس آور وائے نہیں ہے تو اس ایکس اور اس وائے کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ 12 کے ساتھ ایکس وائے نہیں ہے تو وہ کیسے ختم ہوگا آپ اس کے ساتھ لگا دیں وائے ڈیوائیڈ بائے ایکس یعنی کہ 3 وائے ڈیوائیڈ بائے ایکس یہ نمبر ہوگا اب یہ دیکھیں ذرا 3 جب 4 سے ملٹیپلیہ ہوگا 12 ہو جائے گا ایکس ایکس سے کینسل ہو جائے گا وائے وائے سے کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس صرف بچے گا مائنس 12 اور اسی طرح مائنس جب پلس سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ مائنس ہوگا 3 جب 10 سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ 30 ہوگا ٹھیک ہے یہ 30 ہوگیا اور کیونکہ 10 کے ساتھ کوئی بھی ویریبل نہیں ہے تو 10 جب اس سے ملٹیپلیہ ہوگا تو Y over X جو ہے وہ اس کے ساتھ ایز ایٹیز آ جائے گا Y divided by X ٹھیک ہے اب یہ مائنس جب مائنس سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا پلس 3 3 سے ملٹیپلیہ ہوگا تو ہو جائے گا 9 اور اب یہ Y جب Y سے ملٹیپلیہ ہوگا تو یہ ہوگا Y square اسی طریقے سے denominator میں جو X ہے وہ جب X سے ملٹیپلیہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا X square تو اس میں پھر کیا ہوگا اس میں sign change ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں subtraction کرنی ہوتی ہے تو یہ اس سے cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو یہ والا ہے یہ ہمارا answer ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ end پہ جو آپ کے پاس page پہ space ہوگی یہ لگا کے plus minus لگا دیں یہ آپ کا answer ہوگا اس question میں اگر کوئی point سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیں لو سار یہ clear ہو گیا ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس بیچ میں ایک دن کا gap پھر آ رہا ہے تو آپ اس طرح کریں گے کہ جو six chapter ہے six chapter وہ آپ تیار کریں گے اس کو revise کریں گے objective بھی اور subjective بھی تو منڈے کو انشاءاللہ ہم آن لائن آن لائن جو ہے وہ ایک test لے لیں گے آپ سے اس کا جو procedure ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے یعنی کہ آج اور کل یہ six chapter جو ہم کر رہے ہیں ابھی یہ آج ختم ہو گیا اس کا منڈے والے دن آپ کا test ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی question تو نہیں ہے اس میں جو آج میں نے questions کروایا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آتف لو سر ٹھیک ہے آپ اس کی تیاری کریں منڈے کو انشاءاللہ ہم اس کا test جو ہے وہ لے لیں گے آپ سے ٹھیک ہے اوکے سار اوکے thank you اللہ حافظ